یہاں پہلوانوں کے دھرنے میں جے کسان آندولن کی طرف سے سوراج ابیان سوراج انڈیا کے طرف سے اور دیش پر کے جن آندولنوں کی طرف سے یون شوشن کے خلاف سنگھر شرط کسانوں کا سمرتن کرنے کے لئے آ جائے ہیں یہ دھرنا کوئی سادھارن دھرنا نہیں ہے ایک مہینے سے چل رہا یہ دھرنا اس دیش میں آج سچ اور نیای کی آواز بن چکا ہے دیش کا انتر راشتریہ ستر پر نام روشن کرنے والے پہلوان آج جو سنگھرش کر رہے ہیں یہ کسی ایک بیقتی کا سنگھرش نہیں ہے کسی ایک راجع کا کسی ایک جاتی کا سنگھرش نہیں ہے آج یہ دھرم اور ادھرم کی لڑائی بن چکی ہے اور دوربھاگی وش آج جو ستہ کے شیرش پہ ہیں تدھان منتری جس میں شامل ہیں وہ ادھرم کے ساتھ کھڑے ہیں وہ گنڈا گردی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ یون شوشن کے اپراد کو دبانے کے اپراد میں لپت ہے آج میں اس دیش کے ستہ دھاریوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ کے پاس ستہ ہے پولیس ہے ایڈی ہے میڈیا بھی ہے دوربھاگی وش لیکن آپ اب بھی اس دیش کی آتما خرید نہیں سکتے اس دیش کی آتما اس آندولن کے ساتھ ہے آج اس آندولن کو ایک سب مہینہ پورا ہو گیا ہے اور آپ کے مادھیم سے میں دیش کے ہر نیائے پریے بیکتی سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس دیش میں عورتوں کو عجت سے جینا چاہیے تو کھرپیا اس دھرنے میں آکے سمردن دی میں ہر نیائے پریے ہندوستانی سے اپیل کرتا ہوں اگر آپ اس دیش کے سمیدھان میں بشواس کرتے ہیں تو کھرپیا اس دھرنے کا سمردن کیجئے میں اس دیش کے تمام بڑے کھلاڑیوں سے کرکٹرز سے ہاکی کے کھلاڑیوں سے اپیل کرتا ہوں آپ نے جو کچھ عجت حاصل کی ہے اس عجت کو اس دھرنے کے سمردن میں خرج کیجئے آج یہ دیش کی عجت کا سوال ہے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ یہ دھرنہ یہ پردرشن یہ آندولن انتتہہہ بجائی ہوگا برج برشن جی کو اس دیفعی نہیں دینا پڑے گا انہیں جیل میں جانا پڑے گا جو کی ہونا چاہیے ستے میں وجہتے اس دیش کا موٹو ہے انتتہہہ ستے کی جیت ہوگی ایسا مجھے بشواس ہے اس کی قیمت چناو میں خرج کیے آپ کے پیسے سے جادہ ہے میں نے کہا یہ سیدھا سیدھا دھرم اور ادھرم کی لڑائی ہے آج جو پہلوان یہاں اس دھرنے پہ بیٹھے ہیں اور جو دیش پاسی اس دھرنے کے سمرتن میں یہاں آئے ہیں وہ سب دھرم کی آواز کو بیکت کرتے ہیں دھرم کا مطلب ہندو مسلمان نہیں ہوتا دھرم کا مطلب وہ جو دھرن کرنے یوگیہ ہو اور دھرن کرنے یوگیہ ہے وہ جو سچ کی آواز ہے آج یہ تین پہلوان مجھے بینیش فوگاٹ سے بات کرنے کا افسر ملا میں نے یہی کہا بیٹا آپ آج اس دیش کی ہر لڑکی کیا درد بیان کر رہی اگر آپ چپا ہو جاتی تو لاکھوں عورتوں کا مو بند ہو جاتا آپ کھڑی ہو یہ لاکھوں کروڑوں عورتوں کو ہمت دیتا ہے اور یہ سچ کی لڑائی ہے لڑنی جلوع ہے بلکل سوال بار گھوم رہا ہے تو اس سے سمیدھان اور قانون کے بارے میں کیا پتا رگتا ہے شرم کی بات ہے بھارتی ہے کہ کم سے کم میرا تو شرم جھگ جاتا ہے سر جھگ جاتا ہے پتا رہے پردان مطری کا سر کیوں نہیں جھگتا اگر نردوش ہیں تو کرسی چھوڑے جاج کا سامنا کرے جیل میں جائیں اگنی پتے چلیں اور اگر سچے ہیں تو واپس آ جائیں گے نہیں تو دیش کو پتا لگی بات سجی ہے کہ چور کی داڑی میں تن کا پردان مطری کی چھوڑی پر کیا بولیں محلاؤں کے یون شوشن کے سوال پر پردان مطری کی بچتر چھوڑی ایک شبد بھی نہ بولنا ان کا دو ہی عرط ہو سکتے ہیں یا تو پردان مطری کو لگتا ہے کہ عورت جاتا ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر ایسا ہے تو شرم کی بات یا پردان مطری کو لگتا ہے شبد بولنا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے پریقشا تب ہوتی ہے جب آپ کا کوئی نزدین کی اس میں بستا ہے اور آپ جب اس کے بارے میں کچھ کرتے ہیں جب اس پہ نہیں کرتے تو بیٹی دچاؤ بیٹی بڑھاؤ کے نارے پاکھند ہیں جھوٹ ہیں لگتا ہے پریقشا بچنا چاہیے جاتی کے چیزوں سے بچنا چاہیے اور سچ بات یہ ہے کہ اگر اس ماملے میں کہیں کوئی راجنیتی ہے راجنیتک سمی کرن ہے تو وہ رج بھوشن کے پکشم مہدی جی کی چکپی میں راجنیتک سمی کرن ہے ساپ ساپ خیل ہے کہ ایک میرا خیل پردیش میں کم نہ ہو جائے اس کا خیل ہے یہ ہے راجنیتی راجنیتی اس طرف نہیں ہے راجنیتی اس طرف بہیلاؤں کے سمبان میں بیجی پی میدان میں وہ نہ بھول گئی ہے پس کیا کرن میں میں وہی اس کے جواب میں تو پوچھا کہ مہیلاؤں کے سمبان میں بیجی پی میدان میں کہاں دکھ رہی ہے کتنے بیجی پی کے نیتہ یہاں آپ کو دکھ رہے ہیں ایک بھی وقتی دکھا ہے اس کا مطلب ہے میدان میں نہیں بیلکل ٹھیک ہے موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی ہے تو گنڈوں کی رکشہ ممکن ہے موڈی ہے تو یون شوشن کے اپرادی کا چھٹا گھومنا ممکن ہے موڈی ہے تو سرکار کی بڑے سے بڑے اپراد پر چھپی ممکن ہے موڈی ہے تو اس دیش میں ادھرم اور گنڈا گردی ممکن ہے جانے سپسٹ اس پہ پوزیشن لیا ہے تو اس کے پرتنیدی کے روپ میں سا جانے رہا ہوں سنی موڈی سنی کسان مورچا 11 سے 18 مائی کو دیش بر کے سترہ سو جگہ پر سبھائے اور دھرنا پردشن کیے ہے سبھی جگہ پر بریج بوشن کے اور سرکار کے کتلے جلائے گئے ہیں اور سنی کسان مورچا کا یہ نیرنے ہے کہ جب تک نیائے نہیں ہوتا ہمارے کستگیروں کے ساتھ ہمارے مہیلہ کھلاڑیوں کے ساتھ تب تک سنی کسان مورچا لگاتار کوئی نہ کوئی کارکرم کوئی نہ کوئی پروگلام لیں گے اور دیش بھر میں ایک مات سی کسان مورچا کا شمتہ ہے کہ اس پتیوات کو لے جانے کا اور وہ کام ہم کریں گے شاید بریج بھوشن بھی یہ بولیں گے کہ کستی اور کبڑی گاؤں کا بچوں کا کھیل ہوتا ہے جتنے کستگیر آج یہاں بیٹھے ہیں وہ سب کئی نہ کئی کسان اور گرامین پریوار سے ہے تو کسان کے بیٹیوں کا عجت لیا جائے گا ان کے ساتھ بد سلوکی ہوگا کسان سنگٹن کھڑا نہیں ہوگا تو کون ہوگا کسان پنچائدوں کا فیصلہ سبھی سبھی سمنوے کے ساتھ لیا جا رہا ہے وہاں کسان سنگٹن کے بڑے لیڈرز بیٹھے ہیں سب ملکے تیہ کر رہے ہیں کہ یہ جو سنگٹن سنگٹن